بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لو خیریت سے ہوں گے کھانا چاہے گھر کا ہو یا باہر کا ایک ایسا انگریڈینٹ جو اس کے ٹیسٹ کو کئی گنا زیادہ انہینس کر دیتا ہے وہ ہے گرم مسالہ یہ ایک انگریڈینٹ تو نہیں ہوتا بلکہ یہ بہت ساری سپائسز کا کامبینیشن ہوتا ہے جسے کلیکٹیو لی گرم مسالہ کہتے ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں زافرانی گرم مسالہ ٹوتے کے علاج کے علاوہ انٹی انفیومیٹری پروپرٹیز بھی ہوتی ہیں بلیک پیپر کورن یا سیا ملچ آپ کی ڈیجیشن میں مدد کرتی ہے اس کے علاوہ بادیاں کے پھولیاں سٹار انیس میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کیومن یا زیرا وارٹر ویٹ لوس میں بہت مدد کرتا ہے جو کہ ایک ٹرائیڈنٹ تیسٹر ٹپ ہے چھوٹی الائچی اور بڑی الائچی اورل ہیلتھ کے علاوہ آپ کی گٹ ہیلتھ کو بھی بہت امپروف کرتی ہے سینمن سٹکس یا دارچینی انسولین سنسٹیوٹی کو امپروف کر کے آپ کی بلڈ شگر کو لو کرتی ہے اس کے علاوہ اس کے ہارٹ ہیلتھ پر بھی بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں بے لیوز یا تیز پتہ ہیلتھ ایمیون سسٹم کو پروموٹ کرتا ہے اور میس یا جویتری آپ کو ڈائریا اور نوزیا میں ہیلپ کرتا ہے زافران کے استعمال سے سانس کی بیواریوں میں تو فائدہ ہوتا ہی ہے اس کے علاوہ یہ ایک زبردست موڈ انہینسر بھی ہے گرم مسالہ بنانے کے لیے میں ساری سپائسز کو سب سے پہلے ڈرائی روست کرلوں گے جس کے لیے میں نے پین میں سب سے پہلے نمک اٹ کیا نمک اٹ کرنے سے سارا مسالہ بہت ایونلی ڈرائی روست ہوتا ہے نمک اٹ کرنے کے بعد آپ زافران کے علاوہ سارے سپائسز کو ایک ایک کر کے پین میں آئٹ کر دیں اور دو سے تین منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ ان سب کو ڈرائی روست کر لیں یہ سٹیپ اس لیے امپورٹنٹ ہے تاکہ ساری سپائسز بلکل ڈرائی ہو جائیں اور ان کا پاوڈر آسانی سے بن جائیں سب سپائسز کی کونٹیٹیز سکرین کے علاوہ ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہیں ڈرائی روست کرتے ہوئے مستقل پین میں چمچہ چلاتے رہے تاکہ سارے سپائسز ایونلی روست ہو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو تھمز اپ دیکھے لائک کر لیں اور اسے اپنے فرنز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر لیں ڈرائی روز کرنے کے بعد ساری سپائسز کو روم ٹیمپریچر پہ آنے کا انتظار کریں پھر گرائنڈر میں ڈال کے اس سب کو بلکل باریک پاوڈر میں گرائنڈ کر لیں اس سٹیج پہ مسالے میں زافران آٹ کریں اور سارے سپائسز کو پاوڈر میں گرائنڈ کر لیں گرائنڈ کرنے کے بعد سارے مسالے کو چھان لیں تاکہ الائچی کے پیل اور جو بڑے پیسز اس میں رہ گئے ہیں وہ علیدہ ہو جائیں اس کے بعد گرم مسالے کو زپ لانگ بیگ یا ایر ٹائٹ جار میں ڈال کے اس فریج میں سٹور کر لیں اور حسبے ضرورت استعمال کریں یہ خوشبودار گرم مسالہ ایک گیم چینجر ہے اور یہ آپ کے کھانے کو ایک نیکس لیول پہ لے جائے گا اگر آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں تو مجھے کمنٹس میں لکھ کے ضرور بتائیں نیکس ویک سے انشاءاللہ میں بکرائیت کی ریسپی سٹارٹ کر رہی ہوں تو دیکھنا مت بھولئے گا اس کے ساتھ یہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ